لائیو سٹوڈیو میں غلو گبارا سارے کے سارے لونڈے لپاڑے اور لونڈے لپاڑیاں شاید افریدی شدید غصے میں وہ ویڈیو کلپنگ آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں جس کے بعد آپ بھی لرز جائیں گے لیول چیک کریں بے حصی السلام علیکم میں ہوں آسان حشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے اوفیشل چلیں ناظرین سب سے پہلے تو آج عید کا دوسرا دن ہے اور میں کہوں گا کہ بڑے دکھی دل کے ساتھ ہی کہ عید آپ کو مبارک ہو کیونکہ اس وقت غزہ لہولوحان ہے اور اس میں میں اگر عید مبارک عید کے خوشیاں مبارک اور اس قسم کی باتیں کروں گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری اپنی ذات کے ساتھ بھی نائنصافی ہوگی میرا ضمیر بھی گوارہ نہیں کرتا لیکن کل میں آپ سے اس لیے رابطہ نہیں کر پایا تھا یا کل میری اس لیے ویڈیو نہیں آئی تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عید قربان کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ معذرت قبول کر لیجئے لیکن ابھی جو چیزیں میں آپ کے ساتھ رکھنے لگاؤں وہ آپ دیکھئے گا اور دل کھول کر دیکھئے گا اور تھوڑا سا برداشت کر لیجئے اگر بری لگے تو اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑے دکھی دل کے ساتھ آج آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنی پڑھ رہی ہے اور میں بھی آپ کو جو ویڈیو کلپس دکھاؤں گا وہ یقینا آپ کا بھی سر شرم سے جھکا دے گا شاید کہیں جانے ان جانے میں آپ بھی اس ڈرٹی گیم کا حصہ ہوں گے مطلب میں آپ کو یہ چینج کر کے کہہ رہا ہوں تو اس لحاظ سے اپنی دل پہ مت لیجئے گا یہ اصلاح کی غرص سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اصلاح کی غرص سے اس ویڈیو کو دیکھیں گا ساتھی ساتھ ناظرین یہ جو لڑائی شاہد آفریدی صاحب کی ہوئی ہے وہ شاہد آفریدی صاحب کی لڑائی جو ہے نا وہ بھی بڑی عجیب سی ہے خطرناک سی ہے سب سے پہلے ہم درہا عید کے اس پرمسرت موقع پر اور یقینا یہ پرمسرت موقع ہی ہے لیکن اس پرمسرت موقع پر آپ دیکھئے کہ ہم دنیا کے اندر اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں جنہوں نے سنتیس ہزار سے ظاہر شہادتیں دی ہیں اور آج بھی عید کے پہلے دن بھی وہ شہید ہوئے ان کی قربانی نے زبا کیا گیا عید کے دوسرے دن بھی انہیں قربانی اور زبا کیا جا رہا ہے اور ابھی یہ سلسلہ نجانے کب تک رہے اس وقت غزہ لہو لہان ہے اور وہاں جس طریقے سے عید منائی جا رہی ہے وہاں جانور قربان کرنے کے لیے نہیں ہیں جو اکا دکا جانور ہیں وہ قربان کیا جا رہے ہیں لیکن وہاں انسانی قربانیاں جاری ہیں اچھا جی سب سے پہلے تو میں وہ تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو قربانی کے اس لیبل کو زندہ کر رہی ہے جسے شاید ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ناظرین یہ ایک غزہ کی ایک سرنگ ہے جس کے اندر ایک مجاہد اپنے ایک جانور کو زبا کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ کس قدر یہ لمحہ ہے اور عید قربان جس میں جانور قربان اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس میں اگر وقت آئے گا تو ہم اپنی جانوں کی قربانی دیں گے لیکن آج ہم اپنی قربانی کو دیکھیں اور آج ان کی قربانی کو دیکھیں آج ہم اپنی زندگی اپنی مصروفیات اور اپنی پرائلٹیز کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں تو یقین کریں اپنی ذات سے اور اپنے آپ سے نفرت ہوگی آپ میں اور ہم سب اور ہمارے ٹیلیویزن چیلنز کہیں بھی غزہ کے لہو کا چرچہ یا تذکرہ تک نہیں ہے اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایت شو یہ ایت شو چل رہا ہے جی خوشیاں چیک کیجئے گا خوشیاں چیک کیجئے گا کس ٹائم سنتی ستاں سے زائد ہمارے لوگ شہد ہو چکے اور وہاں زبا اور مسلمان یہ چیک چلیں تالیاں دیکھیں کون بجا رہا ہے یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ اپنے ایکٹر ہے یہ دھولکی بجانے والے ہیں یہ سٹوڈیو یہ رنگہ رنگی یہ مستی یہ پیچھے شور بلغبالا یہ چیک کریں یہ عام عورتیں ہیں یہ عام لوگ ہیں اب یہاں مکبرانو کو کیا کریں اس کا مطلب ہے کہ پرٹی نے ایک اونٹ کی ٹام کٹنے پر یہ بلبلانے والی قوم غزہ کے اندر سنتیس ہزار سے زائد فلسطینیوں کی شہادت پر خاموش اس کے لئے مناظرین دوسرا کلپ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کلپ میں بھی دیکھیں کہ کیسی خوشیاں چڑھی ہیں سنتیس ہزار ہماری وہاں شابتیں ہوئیں آج بھی لوگ زبا ہو رہے ہیں اور ہماری درحالت یہ ہے کہ ہم کیسے سیلیبریشن کر رہے ہیں یار بے ہسک انتہا استغفر اللہ استغفر اللہ یہ جی وہیت شوہر ہیں جو آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں اور یقیناً یہ جو جتنے بھی لوڈے لپاڑے اور لوڈے لپاڑیاں بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے عام پبلک کے ہیں یہ پریوریٹیز ہیں آپ تصور کریں خدا نہ خواستہ یہ حالت آپ کی سر پر ہوتی کیا آپ تصور کر سکتے تھے اس طرح کی کسی ایکٹیوٹی کا شو کا مطلب لیول چک کریں بے حصی کا دنیا اپنی خوشیاں ختم کر رہی ہے میں دنیا ان غیر مسلم کافروں کا ذکر کر رہا ہوں وہ کافر چھوڑیں کہ یار نہیں ابھی ہم نے میوزیکل شو نہیں کرنا ابھی ہم نے یہ نہیں کرنا ابھی وہ نہیں کرنا وہاں لاشوں کے امبار لگے ہوئے وہاں انسان زباہ ہو رہی وہ لندے بھیج رہے ہیں اس اسرائیل پر وہ لندے بھیج رہے ہیں امریکہ پر وہ لندے بھیج رہے ہیں تمام گنڈے موالیوں بدباشوں پر اور ہمارے لندے آجتے ہیں یہ شو ہوتے ہیں آجتے ہیں یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ بیٹھیں یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اید سے چار پانچ دن پہلے ریکارڈ کیا وہ شو ہوتا ہے کہ پہلے دن آپ نے کس 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 کے گھر گئے کس خالہ کے گھر گئے کس فکفی کے گھر گئے کس دوست کے ساتھ دوستیری بھائی کیسے حلہ گلہ گیا کیسے شوک کیا اور کیسے آپ نے یہ سارا کچھ کیا ڈرامے چک کریں مطلب کرو ڈرامے میں یہ نہیں کہتا لیکن اب تصور کرو ایک غم کے ماحول میں آپ کیسے یہ خوشیاں منا رہے ہو ایک غم کے ماحول میں ایسے کیسے خوشیاں منائی جا سکتی ہیں نہیں منائی جا سکتی خوشیاں لیکن یہ بے حصی ہے لیکن یہ بے حصی ہے اور بہت زیادہ بے حصی ہے انہا لیلہ پڑھے اپنی ذات پر انہا لیلہ پڑھے اپنے اس نظام پر انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون پڑھ لیجئے خدا کے لئے آپ کو اگر لگتا ہے ہمارے فلسطینی مظلوم ہیں نہیں آپ مظلوم ہیں کیونکہ وہ تو چلو اس عارضی دنیا کے اندر شاتنے دیکھ کر ہمیشہ کی جنتوں میں چلے جائیں گے تو ہمیشہ کی زلطوں کے گڑوں کی جو بیوپاری میں آپ اور ہم سب اور یہ نظام کر رہے ہیں استغفراللہ و تعالی اینی ہو آپ اپنے جذبات کو مرنے مت دیجئے ورنہ مرنے کے بعد مرنا نہیں ہے انا لیلہ اچھا اب میں آپ کو ادھرا بتاؤں اس وقت رائٹ نے ایک بڑی شدید جنگ جاری ہے اور وہ شدید جنگ جاری ہے دو بڑے ہاتھیوں میں ایک ہاتھی کا نام ہے جی شاہد خان افریدی اور ایک ہاتھی کا نام ہے عمران ریاض خان دونوں ہی اپنے طور پر بہت بڑے بڑی تگڑے لوگ ہیں اچھا جی سب سے پہلے بتاؤں کہ عمران ریاض صاحب فرماتے ہیں شاہد خان افریدی کے حوالے سے کہتے ہیں جی اپنے ویلاغ میں شاہد افریدی کو ٹیم سے دور کر دیا جائے تو ٹیم کے لیے مفید ہے جیسے ہی یہ ٹیم کے نزدیک آئیں انہیں اٹھا کر دور پھیک دو شاہین شاہ افریدی ورڈ کلاس بولر ہے اگر شاہین شاہد افریدی اس کے آس پاس رہے گا اور اپنی سیاست کھیلے گا تو وہ نہ صرف شاہین شاہ افریدی کو تباہ کر دے گا بلکہ قومی ٹیم کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا شاہد افریدی کی خلاب بات کی تو دیفنیٹلی وہ شاہد افریدی کو برات سافور کر رہے ہیں اور عمران ریاض چونکہ پرو پی ٹی آئی ایلمنٹ اور سینٹیمنٹ اور ایک سیمبل ہیں تو انہوں نے دیفنیٹلی شاہد افریدی کو وہی بات کرنی ہے جو پاکستان تحریکین صاحب کی ورال ایک سوچ ہے اب اس پر دوسرا ہارتھی پریشان ہوا اور دوسرے ہارتھی نے جناب ایک تگڑا سا ٹویٹ کیا اور تگڑا سا ٹویٹ کر کے اس نے کہا کہ جو ایسے گیلے تیتروں اور مشیروں کی وجہ سے سیاسی رہنواں آج جیل میں ان کے آس پاس بہتر لوگ ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے موجودہ حالات میں یوٹیوب کانٹنٹ بنانے میں یقیناً مشکل پیش آ رہی ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جائے میری طرف سے جھوٹے یہ جو پرپوگنڈا کرنے کا یہ آخری جواب ہے کیونکہ آپ کو جھوٹ بول کر اور بار بار میرا نام لے کر یوٹیوب پر ڈالر کمانے ہیں جبکہ مجھے اپنی فانڈیشن سے کیے جانے والے فلاہی کیمپوں کی دیکھ بھال کرنی ہیں اتنا وقت نہیں کہ ہر ٹرول کا جواب دیتا رہوں اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ شاید افریدی شدید غصے میں امران ریاض خان صاحب کو لطار رہے ہیں بہرحال یہ ان کے افسی جنگ ہے اس جنگ میں کون جیتا کون ہارا اس عوام کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن بہرحال میں اولہال اس نظام میں اس بدبودار نظام میں اپنی ذات سے بھی محسوس کر رہوں غلاظت کی بدبود میں خود اس وقت غلاظت میں لتھرا ہوں اور مجھے اس چیز کی بڑی تکلیف ہے کیونکہ میں جب اپنے ٹیلیویجن چینلز کو دیکھتا ہوں جب اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں اپنے اردگرد کے محول کو دیکھتا ہوں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں مجھے کسی جگہ پر غزہ کا وہ فونخون وہ غزہ کا لہو نظر نہیں آتا مجھے کسی جگہ پر وہ احساس نظر نہیں آتا تو جب احساس مر جائے تو چلتی پھرتی زندہ لاشیں من جاتے ہیں آج حقیقت میں ہم چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں جس میں سنتیس کروڑ عمام کو زبا کرنے کا واقعہ بھی جگہ نہیں سکا اور آج ہم عید کی خوشیہ منا رہے ہیں حسان اشنو بیجاز دیجئے اللہ حافظ